اس وجہ سے ہو جاتی اسنو فیلیا جانی لکشن اور اپچار جی ہاں دوستو نمسکار سواغت ایک بار پھر سے آپ کا آپ کے چینل میں دوستو آج ہم آپ کو بتانے جارہے ہیں اسنو فیلیا کی کیا لکشن ہیں اور اس کے اپچار کیا ہیں اس روگ میں مریض کو سانت لینے میں تکلیف ہوتی ہے گلے میں سوجن بڑھنے لگتی ہے اور مستسک پر اس کا بپریت اثر پڑتا ہے اگر سمع پر اس کا علاج نہیں کیا جاتا ہے تو یہ بیماری خطرناک ثابت ہو سکتی ہے دوستو بیڈو میں آگے بڑھنے پہلے ہم آپ سے آسا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیا ہوگا اگر نہیں کیا پلیز ہمارے چینل کو ابھی سسکرائب کیجئے دوستو اسنو فیلیا ایک پرکار کا سفید رکت کوشکا ہے جسے انگریجی میں وائٹ بلر سیلز کہتے ہیں جب سریج میں سوید رکت کوشکوں کی سنکھا بڑھنے لگتی ہے یا سامان سے ادھک ہو جاتی ہے تو اسنو فیلیا کہا جاتا ہے اس سامان بیٹ کے سریج میں اسنو فیلیا کی سنکھا ایک میلی لیٹر میں پانچ سو یا اس سے ادھک رہتی ہے اس سے سریج پر بپریت پرباہ پڑھنے لگتا ہے اس روگ میں مریض کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے گلے میں سوزر بڑھنے لگتی ہے اور مستسک پر اس کا بپریت اثر پڑتا ہے اگر سامان پر اس کا علاج نہیں کیا جاتا ہے تو یہ بیماری خطنناک ثابت ہو سکتی ہے تو دوستوں آئیے جانتے ہیں اسنو فیلیا کے لکشن اور کچھ مہتپون اپچار سب سے پہلے دوستوں ہم آپ کو بتائیں اسنو فیلیا کے لکشن کیا ہے جیسے دوستوں گلے میں سوزر بڑھنے لگتی ہے نمبر ایک دوسری دوستوں توچہ میں کھجلی ہونے لگتی ہے تیسرا دوستوں سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے چوتھا دوستوں دم گھٹنے لگتا ہے پانچوہ دوستوں روک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے ہردہ روک کا خطرہ اس میں بڑھ جاتا ہے اور ساتوہ دوستوں وجن کم ہونے لگتا ہے تو یہ تھے دوستوں اسنو فیلیا کے کچھ سامان سے لکشن اب ہم آپ کو اس کے بارے میں کچھ اپچار بھی بتا سکتے ہیں جن کا پریوک کر آپ اس سے تھوڑا راحت پا سکتے ہیں سامان لکشنوں میں مریج ڈاکٹر کی سرحہ لے کر دعویٰ لے سکتے ہیں جبکہ اسنو فیلیا کے گمبیر لکشن میں مریج کو اسپتال میں بھرتی ہونا پڑتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو چھپائیوں کو گھر پر کر کے یا اپنا کر اسنو فیلیا کے معاملی لکشنوں کو دور کر سکتے ہیں سب سے پہلا دوستوں پہلی جو چیز ہے پانی ادھک پی ہیں اس سے سریر ہائیڈریٹ رہے گا اور ٹاکسنز جمع نہیں ہوں گے ایک گلاس پانے میں ایک چمچ پیچ کرس ملا کر سیون کریں اس سے آپ کو کافی فائدہ ملے گا دوسرا دوستو ایک گلاس پانے میں ایک چمچ میتھی کوبال کا رشکہ سیون کرے اس سے بھی آپ کو اسنو فیلیا میں کافی راحت پردان ہوگی تیسرا دوستو اپنی ڈائیٹ میں ان چیزوں کو سامل نہ کریں جن سے آپ کو الرجی ہے اور اس کے بعد چوتھا دوستو فالو اور سبجوں کو کھانے سے پہلے انہیں جرور دھولیں پانچوہ دوستو بدلتے موسم میں اپنا بسیس خیال لکھیں جنگ فوڈ کھانے سے پرہیج کریں بیڈیو میں بتایا گیا یہ دوستو اپائے اور جو نسکیں ہیں یہ سامان ہیں جنہیں کسی ڈاکٹر یا پروفیشنل کی صلاح کے طور پر نہ لیں بیماری یا سنکرمہ کے لکشوں کے استطرح میں ڈاکٹر کی صلاح جروری ہے اتا دوستو بیڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کو بہت بہت دھنیوان موسیقی